اسلام علیکم ناظرین میرا ناظرین شاہد رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ملک میں قومی اور صوبائی سمبلی کے 21 حلقوں میں پولنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے زمنی انتخابات آج ہو رہے ہیں اور انتخابی دنگل ایک بار پھر آٹھ فرنگ کے بعد جو ہے وہ سجا ہے اور آج کے انتخابات کے حوالے سے جو اہم تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہر آپ کو بتاؤں گا کہ آج قومی کے پانچ اور صوبائی سمبلی کی سولہ نشستوں پر جو ہے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ صوبہ آٹھ پہ جو شروع ہوا ہے اور انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ سخت عباسی درامات کیے ہیں سیول آرن فورسز کے ساتھ پاک فوج بھی دائنات ہے گروتستان پنجاب کے چند اسلام میں موبائل فون سروس بھی محتل رکھی گئی ہے تاکہ سیکیورٹی کی خطشات اور بہتر اتظامات کے لیے کوئی ناکشگوار واقعہ نہ رونوہ ہو تو جو انٹرنیٹ سروس سے محتل رکھا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی کے 21 حلقوں میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور آج اعتوار کا روز ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور جیسے جیسے لوگ اٹھ رہے ہیں سب سے میرے ووٹ پول کرنے کے لیے نکل رہے ہیں پولی سیشنز کا روک کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ قومی سمبلی کے ریشستوں کے لیے پنجاب کے دو خیبر پنستخاق کے دو اور سندھ کے ایک حلقے میں زندین دخابات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں الیکشن ہو رہا ہے کن کن حلقوں میں ہو رہا ہے کون کس کے بندے مقابل ہیں یہ اہم تفصیلات میں آج کے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جن علاقوں میں زندین دخابات آج ہو رہے ہیں وہاں کیوں ہو رہے ہیں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سبائی اسمبلی کے چین نشستوں پر زندین الیکشن ہو رہا ہے اس میں پنجاب کی بارہ قیبر پختونخاہ اور برجستان اسمبلی کی دو دو نشستیں جو ہیں وہ شامل ہیں اور دو ہزار پانچ سو نیناوے پولنگ سیشنز جو ہیں وہ قائم کے گئے ہیں جن میں چار سو انیس انتہائی اساس جبکہ ایک ہزار اکاسی کو حساس کرا جو ہے وہ دیا گیا ہے جس کے علاوہ پی 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 پچاس قلعہ عبداللہ کے تمام حلقوں میں بھی آج دوبارہ پولنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور این اے آر باجوڑ پی کے بائیس باجوڑ کے عام انتخابات کے لیے امیدوار جو ہے ریحان زیب خان کے قتل کے باعث ملتبی کر دی گئے تھے جس کے بعد آج دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخاہ کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخاہ زیبنی تخابات میں دو قومی دو صوبائی نشستوں تر جو ہے وہ آج زیبنی تخابات دوبارہ ہو رہے ہیں اور قومی سمبلی کے حلقہ این اے آٹھ باجوڑ این اے چوالیس ڈیرہ اسمائل خان پر تخابات جو ہیں وہ آج ہو رہے ہیں اور صوبائی سمبلی کے حلقے پی کے بائیس باجوڑ پی کے اکانوے کوہارٹ پر زیبنی تخابات ہو رہے ہیں اسی طرح بات کریں گے باجوڑ میں امید وارحان زیب کے قتل کی وجہ سے جو ہے وہ قومی سمائی سمبلی پر الیکشن ملتبی ہوا تھا جبکہ این اے چوالیس وزیر علی علی امین گنڈپور کے مصطفی ہونے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی جس کے بعد آج دوبارہ یہاں انتخابات ہو رہے ہیں اس کے علاوہ پہر دو حلقہ پی کے اکانوے پر این اے کے امیدوار ہیں جو اسمت اللہ خرٹک کی وفات کے بعد یہ الیکشن ملتبی ہوا تھا جس کے بعد دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے اور جمعیت علماء اسلام زیبنی تخابات کا بائی کارڈ کے باعث الیکشن میں اس بار حصہ نہیں رہی ہے یعنی کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس بار الیکشن اس زیبنی تخابات کا بائی کارڈ کر رہی ہے حصہ نہیں لے رہی ہے آگے چلتے ہیں آپ کو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں سیول آرن فورسز کے ساتھ پاک فوج کی تینات ہے نوٹفکیشن کے مطابق پاک فوج اور سیول آرن فورسز الیکشن کی سیکیورٹی اور پولیس کی مدد جو ہے وہ کریں گے اور سیول تظامیہ کے تحت دوسرے اور تیسرے حصار میں سیکیورٹی فرض جو ہے وہ سرانجام جو ہے وہ دیے جائیں گے پنجاب نے زیبنی تخابات میں الیکشن کا پروسس ہر قسم کی شکایت کے اضالے کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کے دفتر میں کنٹرول روم جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے جہاں الیکشن کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے موبائل سرویس کے اگر ہم بات کریں تو قومی اور سوائی سمبلی کے اکیس ہلکوں میں زیبنی تخابات کے سبب اکیس اور بائیس سپریل کو پنجاب اور بلوچستان کے چین اضلاح میں موبائل سرویس آرزی طور پر جو ہے مطل رہے گی اور دوسری جانب اگر ہم بات کر الیکشن میں دفعہ سو چو چوالیس کا بھی نافذ کیا گیا ہے الہور آئی کورٹ میں چینل کر دیا گیا ہے تھا درخواست میں عدالت سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نوٹفکیشن مطل کرنے کی صدا کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور اگر اب یہاں بات کریں گے کہ جن ہلکوں میں میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سے جو پولنگ کا عمل جاری ہے وہ کن ہلکوں میں جاری ہے ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہے قومی سمبلی کے پانچ خالی نشیسوں پر پنجاب کی بارہ خیبر پختوخہ اور بلکستان کی دو دون نشیسوں پر جبکہ صرف کی ایک نشیس پر زمنی تخابات ہو رہے ہیں اور جس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پی 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 پچاس قلعہ عبداللہ کے تمام ہلکوں میں بھی آج ہی پولنگ جو ہے وہ جاری ہے اور این اے آٹھ باجوڑ اور کے انتخابات امیدوار ایخان زید کے خان کے قتل کے باعث ملتوی جو ہے وہ کر دی گئے تھی جس کے بعد آپ دوبارہ آج انتخابات ہو رہے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر لاہور کی لاہور کا این اے ایک سو انیس سے وزیراعاللہ پنجاب مریم نواز کامیاب ہوئی تھی جنہوں نے پی پی ایک سو ان سر سے ممبر پنجاب اسمبلی جو ہے بننے کو ترجیح دی اور وزیراعاللہ وزیراعاللہ شہباز شریف نے قومی اسمبلی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اور انہوں نے این اے ایک سو باتیس قصور اور لاہور کی پی پی ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو چو سر کے نشستیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور این اے ایک سو تئیس لاہور کی نشست سے قومی اسمبلی کے رکن بنے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی دو نشستوں سے اپنے نام کی تھی اور انہوں نے این اے ایک سو چورانوے لڑکانہ کے نشست اپنے پاس رکھی اور این اے ایک سو چھانوے کمبر شہداد کورٹ کی نشست جو ہے وہ خالی کر دی تھی اگر بات کریں ہاں پر آصف علی زرداری نے صدر مملکت منتقب ہونے کے لیے این اے دو سو سات چہید نظیر آباد کی نشست جو ہے وہ چھوڑ دی تھی مگر آصف علی زرداری کے صاحبزادی آسوا بھٹو پہلے ہی اپنے والد کی جانب سے چھوڑی گئی نشست سے بلا مقابلہ رکھنے قومی اسمبلی جو ہے منتخب ہو چکی ہیں اور خیبر فختو خان کی اسمبلی کے نشست پر پی کے اکارمے میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما کے انتقال کے بعد پولنگ ملتبی کر دی گئی تھی سندھ اسمبلی کی ایک نشست پی ایس اسی دادو سے الیکشن جو ہے وہ جتنے والے عبدالعزیز جنے جو کے انتقال کے بعد یہ نشست جو ہے وہ خالی ہوئی تھی گلتستان میں گلتستان نیشنل پارٹی کے مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے اینے دو سو چھپن کی نشست کو برقرار رکھتے ہوئے پی بی بیس ہزدار کی نشست جو ہے وہ چھوڑ دی تھی اور پجاب میں مسلم لیگ نون کی رہنما علام عباس نے اینے تریپن راولپنڈی کی نشست جو ہے وہ برقرار رکھی اور پی بی بی بائیس کی نشست جو ہے وہ چھوڑ دی تھی اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسی طرح مسلم لیگ کاف کے چودری سالک حسین نے اینے چو سٹھ کی نشست جو ہے برقرار رکھی اور پی بی بتیس گجرات سے دستبردار ہو گئے تھے محمد احمد چٹھا کی جانب سے حلف نہ اٹھائے جانے کے باعث پی بی چھتیس وزیر آباد کی نشست جو ہے وہ خالی ہوئی تھی اور پی بی چوون ناروال کی نشست سے مسلم لیگ نون کے احسن اقبال نے حلف اٹھایا تھا انہوں نے اینے چھتر ناروال کی نشست اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی تھی پی بی ایک سو انتالیس شخوپورا مسلم لیگ نون کے رانہ تنویر کے حلف نہ اٹھانے کے باعث خالی ہوئی اسی طرح وزیر آزم کے صحبزاد حمزہ شہواز شریف جو ہیں انہوں نے پی بی ایک سو سنتالیس لہور سے حلف جو ہے وہ نہیں اٹھایا اور پی بی ایک سو انچاس لہور سے استقام پاکستان پارٹی کے علیم خان نے حلف نہ اٹھایا اور انہوں نے اینے ایک سو ستنہ لہور کی نشست کو ترجیح دی اور دو سو پی پی دو سو چیسٹ رحیم یاد خان کی پولنگ امیدوار کی موت کے باعث مطبع کر دی گئی تھی اور پی پی دو سو نوے ڈیرہ آغازی خان کو واپس پی ڈیرہ آغازی خان کو ویس رگاری کے حلف نہ اٹھانے پر خالی چوہے وہ قرار دیا گیا تھا تو یہ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور پولنگ کا عمل جاری ہے اور پولنگ کو شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمبیشن اور جہاں جہاں پولنگ اس وقت ہو رہی ہے جن ڈسٹرکس میں ہو رہی ہے پنجاب میں خیبر پکتو خان میں بلو جستان میں وہاں برشفاف الیکشن کو بنانے تھی یہ جو وہاں کی ڈسٹرک گورنمنٹ ہے وہ بھی متحرک ہے اور سیکورٹی کے جو حفاظتی تظامات ہیں انہیں بہتر کرنے کے لیے جو سیول آرم فورسز ہیں اور پاک فوج بھی تینات ہے اور یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور انشاءاللہ الیکشن کی جو آج زمنی تخابات ہو رہے ہیں اس کی جو لیٹس نیوز ہوں گی وہ ہمارے آپ کو اسی چینل پر ملیں گی تمام ڈیٹیلز آپ کو اسی طرح سے شیئر کی جائیں گی کون جیتے گا اس کا فیصلہ تو شام کو ہوگا پولنگ کے بعد تو انشاءاللہ جو نتائج ہوں گے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو ہے وہ جو وقت دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اس وقت کے بعد ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے تو پھر وقت مجھے اجازت دیں آخر میں بس آپ سے یہی پرخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس جو نیوز ہیں آج کے زمنی تخابات کے حوالے سے وہ آپ کو ملتی ہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ